ہیلو ڈیر سٹوڈینٹس بیلکم بیک ٹو اپر پلیٹ فارم جے کے سٹڈی تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں جے کے پی بارٹ اپ اٹیلین کریش کورس کے ریزنگ سیکشن کے بارے میں اور آج کی ہماری یہاں پہ کلاس نمبر سیونٹینت ہے اور اس کلاس میں یہاں پہ ہم ڈسکرس کرنے والے ہیں اپنے سلیبس کا لاس چپٹر فگر کاؤنٹنگ کو اور فگر کاؤنٹنگ کو ہم یہاں پہ دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم چلیں گے تو اس کے ساتھ جو ہمارا یہاں پہ سلیبس ہے وہ یہاں پہ فینش ہو جائے گا تو اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس سے پہلے ہاں اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہاں پہ اپنے دس چپٹرس کو یہاں پہ پڑھ لیا ہے یہاں پہ اس میں ہم نے سارا سلیبس کو کمپلیٹ کر دیا ہے جو بھی آپ کے ریزنگ سیکشن کے اندر ٹاپکس رہتے ہیں وہ سب ہی ٹاپکس ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لیے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور یہاں پہ رہے گا میرر اینڈ وارٹر میجز کا تو وہ یہاں پہ آپ کے سلیبس کے اندر آئے گا جن نہیں آئے گا ابھی تک اس کی کچھ کنفرمیشن نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں پہ بعد میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے لیکن آپ کو ڈسکس پورا کروا دیں گے پوری سکی ٹرکس بتا دیں گے کہ اس کو یہاں پہ کیسے سالوٹ یہاں پہ کرنا ہے تو آگے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف تو یہ ہمارا یہاں پہ پورا سلیبس تھا ریزنگ سیکشن کا جس میں ہم نے ڈسکس کیا سیریز کے کوشن آنالوجی کے آڈ وان آؤٹ کے دیسٹانس ڈیریکشن کے بلڈ ریلیشن کے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے بینڈ ڈی آئیگرام کی کیو بینڈ ڈائیسز کی اور یہاں پہ سیٹنگ اریجمنٹ کی تو یہ ہم نے یہاں پہ سبھی یہاں پہ کر لیا تھے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا فگر کاؤنٹنگ آج ہم یہاں پہ کریں گے برڈ فارمیشن ہم نے کر لیا آرڈر رینکنگ ہم نے یہاں پہ سیٹنگ اریجمنٹ کے ساتھ کر لی تھی تو آج ہمارا یہاں پہ ایک ہی چپٹر بچا ہے فگر کاؤنٹنگ تو اس کو ہم یہاں پہ کور کر لیں گے تو اگر ابھی تک آپ نے یہاں پہ پریویس کلاسیز یہاں پہ نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو لکھ مل جائے گا وہاں سے آ کر آپ ایزلی ان کلاسیز کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ بہت ہیلپ فول ہوگی اس میں پوری یہاں پہ ٹرکس جو ہیں وہ بتائی گی ہیں اور یہاں پہ 40 سیکنڈ کے اندر کوشن کو سالو کرنا کیسے کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے تو جن بھی بچوں کے یہاں پہ پریویس کلاسیز میں ڈوٹس ہیں تو وہ یہاں پہ ہم ڈوٹس آنے والی ڈوٹ کلاسیز میں یہاں پہ کور کر دیں گے اور جب ہم یہاں پہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ پریکٹس کوشن بھی یہاں پہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اسے آپ کو یہاں پہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ریفرش ہو جائیں گے تو چلے یہاں پہ بڑھتے ہم آج کے یہاں پہ چیپٹر کی طرف تو آج کا ہمارا چیپٹر ہے یہاں پہ فگر کاؤنٹنگ کا تو اس چیپٹر میں یہاں پہ بیسیکلی رہتا کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ فگرز دی جاتی ہیں ان فگرز میں یہاں پہ ایک بڑی فگرز ہوتی ہے اس میں یہاں پہ دی جاتی ہیں ان فگرز کو ہمیں یہاں پہ کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک کمپلیکس یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ حالانکہ اتنے یادا فارمولا یہاں پہ نہیں ہوتا اس میں آپ کو صرف آپ کو کنسیپٹ یوز کرنا ہے اپنا دماغ جوز کرنا ہے تو جس نے یہاں پہ پوری کنسیٹریشن کے ساتھ اپنا دماغ جوز کر لیا وہ اس لئے یہاں پہ ان کوشنز کو یہاں پہ کر سکتا ہے حالانکہ اس سیکشن میں سے we count different figures contain in large figures figures like triangle, rectangle and square تو یہاں پہ وہی کہتا ہے کہ ہمیں triangle جہاں پہ دیا جاتا ہے rectangle دیا جاتا ہے جہاں پہ square دیا جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ find out کرنے کو بولتا ہے تو یہاں پہ جیسے ہمیں ایک بڑا سا triangle دیا جائے گا اس میں یہاں پہ different triangles یہاں پہ دیا جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ بولے گا کہ یہاں پہ different جو triangles ہیں پوری اس figure میں وہ یہاں پہ ہمیں یہاں پہ کاؤنٹ کرنے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ کیسے کرتے ہیں تو کچھ ٹرکس بھی ہیں آپ کے لئے وہ ٹرکس آپ کے لئے بہت زیادہ ہیل فول یہاں پہ ثابت ہوگی تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ شیئر کریں تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پریکٹس کوشن کی طرف تو پریکٹس کوشن میں ہی ہم یہاں پہ اپنے ٹرکس کو استعمال کرنا یہاں پہ سیکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس پریکٹس کوشن یہاں پہ کیا کہتا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے تو ہمیں یہاں پہ جب پوری فگر دی ہوئی ہے اور ہمیں یہاں پہ نکالنا ہے یہاں پہ کتنے ٹرائنگلز یہاں پہ پوری فگر میں یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ ان ٹرائنگلز کو کیسے فائنل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کو ہم کریں گے اپنے بیسک میتھر سے یعنی اس کو کونٹ کر کر پھر ہم اس کو کریں گے اپنے ٹرک کے ساتھ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل جہاں پہ ایک ہو چکا ہے ایک ٹرائنگل یہ ہے دو آگیا ٹرائنگل پھر یہاں پہ یہ ٹرائنگل تیسرا ہے پھر یہ ٹرائنگل فورتھ بان ہے پھر یہاں پہ ففتھ بان ہے اور جب ہم اس کو پورے کو ملائیں گے تو یہ یہاں پہ 6th one ہو جائے گا اور جب ہم اس کو پورے ان کو ملائیں گے تو یہ یہاں پہ 7th one ہو جائے گا تو یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پہ 8th one ہے پھر یہاں پہ 9th آ جائے گا اور جب ہم اس پورے کو ملائیں گے تو پھر یہاں پہ 10 آ جائے گا پھر ہمارے پاس یہ پورا ٹرائنگل بھی بن رہا ہے تو 11 ٹرائنگل ہو چکے ہیں اور پھر یہاں پہ J بن رہا ہے تو 12 ٹرائنگل ہو چکے ہیں اور جہاں ہم اس پورے کو ملائیں گے تو 13 ٹرائنگل ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل جہاں پہ J بھی بن رہا ہے یہ پورا ٹرائنگل بھی بن رہا ہے تو 14 ٹرائنگل ہوگے اس کے بعد J پورا ٹرائنگل بھی بن رہا ہے تو J یہاں پہ 15 ٹرائنگل ہوگے اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو اس پورے کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس 16 جو ہے وہ یہاں پہ triangles جو ہے وہ آ جائیں گے حالانکہ ابھی آپ کو اتنا سمجھ نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر ہی سب کچھ یہاں پہ کر دیا ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ یہاں پہ نہیں آیا ہوگا تو آپ یہاں پہ easily اس کو یہاں پہ count کر سکتے ہیں باقی آپ کی جو trick ہے وہ یہاں پہ کیا کہتی ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو trick کے لئے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اس پوری triangle میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنے triangles جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو دیئے گئے ہیں ایک triangle ہے پھر یہاں پہ دو ہے پھر تین ہے یہ چوتھا ہے جو پانچمہ ہے اور جو چھمہ ہے تو چھے triangle آپ کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور جب بھی آپ کو یہاں پہ چھے triangle یہاں پہ دیئے ہوں اس کا یہاں پہ صحتہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پوری فگر میں جو ہے وہ 16 یہاں پہ ٹرائنگلز ہیں وہ یہاں پہ کیسے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ جو ایک ٹرائنگل جہاں پہ جے رہتا ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے ٹرائنگل ایک جے ٹرائنگل ہے ایک جے ٹرائنگل ہے تو یہ دو ٹرائنگل بن گئے ہیں جب ہم اس کو پورے کو ملائیں گے تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس تین ٹرائنگل جو بن جاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ ہم جب اس کو پورے کو یہاں پہ count کرتے ہیں اس پورے 6 کو ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 14 یہاں پہ جو 16 جو ہے وہ ٹرائنگل جہاں پہ آ جاتے ہیں اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 5 ٹرائنگل دیئے ہو تب ہمارے پاس جو ہے وہ 10 نکل کر آتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکنا ہے باقی جو 4 کے نیچے ہے وہ آپ یہاں پہ اس لیے گئن بھی سکتے ہیں باقی آپ اس لئے اس trick سے جو ہے وہ calculated بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری triangles کو count کرنے کی trick باقی اگر الگ form میں triangle دیئے گئے ہوں تو اس کو آپ کو یہاں پہ خود سے ہی یہاں پہ count کرنا پڑتا ہے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم next question کی طرف تو next question یہاں پہ ہمارے کے سامنے ہیں تو یہاں پہ ہمیں count کرنے ہیں squares کو اب squares کو ہم یہاں پہ کیسے count کریں گے تو squares کے لئے آپ یہاں پہ سیدھے ہی یہاں پہ ہم trick کی بات کریں گے کیونکہ اگر آپ سے یہاں پہ square count کرنے پر آئیں تو یہاں پہ بہت یہاں پہ time جو ہے وہ یہاں پہ لگ جاتا ہے تو یہاں سے ہم یہاں پہ solve ہم کیسے کریں گے trick کے ساتھ تو وہ یہاں پہ بہت دیان سے دب دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم یہ سب سے پہلے دینا ہوتا ہے کہ اس یہاں پہ row جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ کتنی row ہمیں یہاں پہ دی گئی ہیں تو جیسا کہ ہمیں یہاں پہ دی گئی ہیں ایک row ہے دو row ہے تین row ہے تو ہمیں یہاں پہ تین row یہاں پہ دی گئی ہیں پھر ہمیں یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں one کا square کرنا ہے plus two کا square کرنا ہے plus three کا square کرنا ہے جتنا بھی آئے گا اس کو ہمیں plus کر دینا ہے وہ یہاں پہ ہمارا squares جو ہیں وہ آ جائیں گے اگر یہاں پہ four بھی دیا ہوتا یعنی ایک row ایسے دی ہوتی تو ہم یہاں پہ four کا square بھی یہاں پہ add کرتے تو یعنی main بات جہی ہے کہ آپ کو جتنی بھی row دی ہوں ان کا سکیر کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ایڈ اوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ تین دی گئی ہیں تو یہاں پہ ایک کا سکیر آئے گا پھر دو کا سکیر آئے گا پھر تین کا سکیر آئے گا تو یہ ہم اس کو کریں گے تو جہ ایک آجے گا جہ چار آجے گا جہ نو آجے گا اور جب ہم اس کو یہاں پہ ملٹی پلس کریں گے تو فورٹین جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس نکل کر آ جائے گا 14 ہی ہمارا یہاں پہ right answer ہوگا آپ چاہے تو اسے count بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تو 9 تجھے یہاں پہ سیدھا ہی بن رہے ہیں باقی آپ اسے ایسے بھی count کر سکتے ہیں 1, J بن جائے گا 1, J بن جائے گا پھر 1, J بن جائے گا پھر 1, J بن جائے گا تو J یہاں پہ rectangle یہاں پہ بن جاتے ہیں تو اس لئے ہم اسے count یہاں پہ نہیں کرتے ہم یہاں پہ صرف squares کو ہی count کرتے ہیں تو easily یہاں پہ ان questions کو یہاں پہ کر سکتے ہیں آگے بعد کرتے ہیں ہم next question کی تو next question میں بھی ہمیں یہاں پہ square find out کرنا ہے اس پوری figure میں تو یہاں پہ آپ جائے سکتے ہیں کتنی روز ہیں ہم یہاں پہ گنتے ہیں تو 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے اور 4 ہے تو اس وقت ہمیں 4 دی گئی ہے تو 4 کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ 1 کا square آجے گا 2 کا square آجے گا پھر 3 کا square ہوگا پھر 4 کا square ہوگا تو ہم اس کو کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا تو ہم اس کو add کرتے ہیں تو 16, 9, 25, 25, 49, 29, 29, 31 تو 30 جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا right answer نکل کر آجاتا ہے اور option number 4 جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا right answer ہوگا تو آپ چاہئے تو اسے cross check بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کو count کر کے باقی اس trick سے آپ easily یہاں پہ 10 second کے اندر اس question کو یہاں پہ find out کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم next question کی طرف تو next question آپ کے سامنے ہیں اس بار ہمیں کہتا ہے کہ triangle ہمیں یہاں پہ گننے ہیں تو ہمیں اس میں بھی ہم جہاں پہ وہی یہاں پہ کریں گے کیا اس میں ہم یہاں پہ triangle کو یہاں پہ count کریں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ میں یہاں پہ کتنے triangle یہاں پہ دی گئے ہیں آپ کو یہاں پہ triangle دیکھنے ہیں تو ایک triangle یہ ہے ایک triangle یہ ہے دو triangle ایک triangle یہ ہے تین triangle ایک triangle یہ ہے تو چار triangle آپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں تو اسی کو آپ کو یہاں پہ use کرنا ہے تو جب یہاں پہ چار triangle دی ہو تو وہ کتنے ہوتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ count out کرتے ہیں تو ایک triangle دے 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 8 تو ہمارے پاس جے triangle ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو جے ہمارے پاس 9 triangle آئے گا جے 10 ماہ آ جائے گا جے 11 ماہ آ جائے گا پھر جے 12 ماہ triangle جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی اور triangle جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بن رہا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا square بن جاتا ہے تو اس طرح سے جو 12 جو ہے وہ آپ کا right answer جہاں پہ ہوگا تو اس سے آپ کا یہاں پہ 4 کا بھی یہاں پہ نکل چکا ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر کتنے triangles ہوں اگر یہاں پہ ہمارے پاس 4 triangles ہوں تو وہ ہمارا یہاں پہ 12 کے برابر یہاں پہ ہوتا ہے 12 جو ہے وہ اس کا یہاں پہ right answer جو ہے وہ آ جائے گا 12 اس کا right answer یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک ٹرائنگل جہاں پہ J بھی پورا بن رہا ہے اور ایک ٹرائنگل جہاں پہ J بھی بن رہا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ پورا دیکھنا ہے جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ایک ٹرائنگل J بن رہا ہے ایک ٹرائنگل J بن رہا ہے پھر ایک J بن رہا ہے اور ایک J بن رہا ہے تو 16 جو ہے اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ آئے گا کیونکہ ہمارے پاس جتن جو ٹرائنگل ہے وہ یہاں پہ 6 ٹرائنگل بن رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 16 جو ہے اس کا right answer یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ next question کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہاں پہ rectangles کو count out کرنا ہے تو rectangles کو یہاں پہ کیسے count out کرنا ہے تو یہ question آپ کے لئے home work ہے اگر یہاں پہ آپ اس کو answer دے دیں گے تو یہاں پہ ٹھیک ہے نہیں تو ہم یہاں پہ next part میں اس کو یہاں پہ cover کرتے ہوئے چلیں گے تو یہ تھے آج کے ہمارے part میں جسے ہم نے یہاں پہ discuss کیا figure counting کا تو figure counting میں یہاں پہ کئی بار یہاں پہ گڑ بڑ ہو بھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس میں بہت یہاں پہ دماغ چاہیے ہوتا ہے باقی tricks اس میں جو تھی وہ آپ کو یہاں پہ بتا دی گئی ہے باقی اس کے جو اور بھی practice question آتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ discuss کرتے ہوئے چلیں گے تو باقی square کے جو question تھے اور یہاں پہ triangle کے question تھے وہ تو یہاں پہ basicly ایسے ہی آتے ہیں اس سے بار یہاں پہ آپ کے question جو ہے وہ نہیں آنے والے آپ کو اس سے بھی یہاں پہ easy یہ ہو ہے وہ question یہاں پہ پوچھے جائیں گے بس آپ کو یہاں پہ تھوڑا بہت اس کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ تھا آج کی ہماری class ملیں گے ہم آپ کو next part میں تب تک اس ویڈیو کو like کریں اور اگر آپ channel پر نئے ہیں تو اس channel کو یہاں پہ subscribe کریں ملیں گے ہم آپ کو next part میں